اسلام علیکم شاہب وی لاغ کے ساتھ شاہب دین حضرت خدمت ہے سترہ جولائی کو جب پنجاب میں زمنی انتخابات ہو رہے تھے اور لائیو پروگرام چل رہے تھے ٹی وی پر اس میں ایک ٹاک شوک میں شاہد کامران کے ساتھ آیازمیر اور مجیب الرئیمان شامی صاحب شامل تھے اس موقع پر مجیب الرئیمان شامی صاحب کی جو باتیں تھیں ان میں سے کچھ پوائنٹ میں اٹھا رہا ہوں اور اس پہ صرف ڈسکس کر رہا ہوں اور اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں مجیب الرئیمان شامی صاحب نے اس پروگرام میں نہایت غصے کی حالت میں یہ کہا کہ بیس سیٹے اگر عمران خان لے لیتا ہے تو کیا ہم عمران خان کو یہ ملک دے دیں کیا ہم یہ ہمارا ملک نہیں ہے کیا یہ عمران خان کا ملک ہے کہ ہم اس کے حوالے کر دیں تو میں شامی صاحب سے جو بہت بزرگ صحافی ہیں اور ہمیشہ انہوں نے زرد صحافت ہی کی ہے یلو جرنلزم میں یہ سب سے آگے رہے ہیں اور لفافہ جو صحافت ہے اس کے فروغ میں بھی یہ آگے آگے ہی رہے ہیں تو شامی صاحب آپ مجھے یہ جواب دیجئے کہ آپ سے بڑا بغیرت کوئی ہے یا ہو سکتا ہے جس وقت آپ نے صرف دو سیٹوں پر ان چوروں ڈاکھوں اور لٹیروں کا ساتھ دیا اس وقت تو آپ کے موں میں زبان جو تھی آپ کا موں پھوٹا ہوا تھا کہ آپ اس وقت بول بھی نہیں پائے اس وقت تو آپ بڑے فدک رہے تھے کیا آپ کو اس وقت احساس نہیں تھا کہ دو ووٹوں پہ وہ پورے ملک کا بیڑا غر کر دیں گے کیا آپ کو نہیں پتا کہ یہ چور ہیں ڈاکوں ہیں لٹیرے ہیں انہوں نے آج تک ملک کا ہمیشہ بیڑا غر کیا کیا آپ کسی چور کو کسی لٹیرے کو اپنے گھر میں رکھیں گے نہیں رکھیں گے اس وقت تو اس پروگرام میں بیٹھ کے آپ کے موں سے تو جھاگ نکلنا شروع ہو گئی تھی شرم آپ کو نہیں ہے ہی ڈوب آپ نہیں مرے کہ آپ اس وقت کہتے ہیں کہ میرا ملک ہے ہمارا ملک ہے یہ ملک تمہارے باپ کا نہیں ہے یہ ملک بائیس کروڑ عوام کا ہے یہ چوروں ڈاکوں ہیں لٹیروں اور تم جیسے بیغیرتوں کا نہیں ہے جب ہم عوام نے فیصلہ کیا کہ جی ہم نہیں مانتے ان چوروں کو ہم نہیں دیتے اپنے گھر کی حفاظت ان چوروں کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تو اس وقت آپ کو بڑی مرچے لگ گئیں آپ کہاں کہاں لگیں مجھے یہ نہیں پتا لیکن آپ کے موں سے جس طرح کی جھاگ نکل لیتی بس کرو تم نے بھی قبر میں جانا ہے ہم نے بھی قبر میں جانا ہے کچھ تو ڈوب مرو کچھ تو شرم کی بات کرو قانون کون بنائیں گے یہ چور ڈاکوں لٹیرے بنائیں گے جن کی کوالیفیکیشن کوئی نہیں ہیں یہ وہی ہیں دستگیر صاحب کو لے لیں فلانے کو لے لیں دوسرے کو لے لیں کس کس نے فاطمہ جنہ کو وہ نہیں کیا کس کس نے قائد عظم کے خلاف بات نہیں کی ان چور ڈاکوں لٹیروں میں سے سب کو آپ شامل کر لو چاہے احسن اقبال ہو چاہے خواج آصف ہو چاہے رانہ سناؤلہ ہو چاہے نواز شریف ہو چاہے آصف زرداری ہو کس نے پاک آفواج کے خلاف بات نہیں کی اینٹ سے اینٹ تمہارا پاپ بجائے گا اس ملک کی آکے بہت زیادہ پھدک رہے ہو نا تو انجام پھر آپ لوگوں کا جو ہے وہ ہوگا اللہ کی عدالت میں جیسا ہوگا نا وہ پھر آپ دیکھ لیجئے گا لیکن آپ لوگوں نے تو مرنا نہیں ہے آپ لوگوں کو تو خوف نہیں ہے آپ لوگ تو اس دنیا کو صرف دیکھ رہے ہو لانت ہے آپ جیسے لوگوں پہ اور لانت ہے آپ جیسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاکستانی کے لاتے ہیں اس بندے سے پوچھو کہ جس کے پاس ایک وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے شامی صاحب آپ تو یہاں بیٹھ کے کما لیتے ہو نا جاؤ ذرا باہر نکلو لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں لوگ اپنے جنب وہ ہے کیا بولوں شامی صاحب آپ کو اتنے بزرگ ہونے کے بعد اتنے ایکسپریئنسٹ بندے ہونے کے بعد بھی آپ اس قسم کی بے اکوافانہ بےہودہ اور غلازت سے بریوی باتیں کرنے پہ تلگے ہیں آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے آپ نے مرنا نہیں ہے آپ نے قبر میں نہیں جانا میری تو دعا ہے کہ آپ جیسے بندوں کو اللہ تعالیٰ قبر بھی نصیب نہ کرے جتنے بندوں کے دل دکھا رہے ہیں آپ لوگ یلو صاحفت یلو جرنلزم کر رہے ہیں کچھ تو غیرت کر کے کھڑے ہو ملک کے ساتھ اب تو آپ کی پاؤں بھی قبر میں لٹکے ہوئے ہیں مرنا کوئی جو نہیں ہے کہ جی میں آپ سے پہلے مروں گا یا آپ مریں گے لیکن یہ ہے کہ مرنا ہے تو سچ بولنا سیکھیں دو روپے چار روپے دس روپے آپ جس پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں نون لیگ کی نون لیگ والے جب تک ان سے کوئی لفافہ نہ لے لے کوئی گفٹ ایکسپٹ نہ کر لے وہ اس پہ یقین ہی نہیں کرتے اس پہ اعتماد ہی نہیں کرتے آپ پہ اعتماد کیوں کرتے ہیں اور آپ ان کا فیور کیوں کرتے ہیں صرف اسی لیے ڈوب مریں آپ نہ آپ کے لئے کوئی دعا نکلے گی کسی کے دل سے اور نہ بیٹھ کے پھٹ 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 کرنا شروع ہو جاتے ہیں آپ لوگ بولنے کے دانت ہے نہیں آپ آپ کی زبان میں آپ کے موہ میں آپ کچھ بچا نہیں ہیں اور بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کے دont پھٹ پھٹ